السلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایک گریوی بنانے کی ریسیپی اگر آپ یہ ریسیپی فالو کرتے ہیں تو آپ کی جو ایک گریوی ہے وہ بہت ہی تیسٹی بن کے تیار ہوگی تو آپ یہ ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے اور آپ کی گریوی کیسی بنی مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ایک فرائی پین لیں گے اور اس میں تین چمچ تیل ڈالیں گے اور یہاں پر میں نے چھے میڈیم سائز کی پیاس کو کٹ کے ڈالا ہے اس میں اور ہم کو اس کو جو ہے بہت زیادہ فرائی کر کے پیاس کو لال نہیں کرنا ہے بس پیاس جو ہے وہ تھوڑ نرم ہو جائے گی پیاس تو اس کو ہم کو نکال کے تھنڈا کر لینا ہے پھر اسی فرائی پین میں دو چمچ تیل ڈال دیں گے گرم کریں گے تیل اور تین میڈیم سائز کے ٹامٹر کو باریک چوب کر کے ڈالیں گے جو ٹامٹر کا بیچ تھا وہ میں نے پہلے ہی نکال لیا تھا پھر جب ٹامٹر جب ہلکا سا سوفٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اس کو پلیٹ میں نکال لیں گے مطلب گیس بند کر دیجئے اور پلیٹ میں نکال کے تھنڈا کر لیجئے پھر یہاں پر دیڑ چمچ جو ہے شیزوان کی چٹنی ڈال رہی ہوں ٹامٹر کے اندر اور کڑی پتے لیں گے اور پھر اس کو مکسر کے جار میں ڈال کے سب چیزوں کو اچھے سے پیس لیں گے پھر اب ہم کو جو گریوی بنانا ہے اس کے لئے ایک برتن میں سوئے ایمل جو ہے وہ آئل گرم کریں گے اور جب تیل گرم ہو جائے گا تو اس میں تھوڑے کڑی پتے الگ سے ڈالیں گے اور ایک چمچ جو ہے وہ زیرہ ڈال دیں گے اور اسے تھوڑا سا بہت زیرے کو جلانا نہیں ہے بس تھوڑا سا مطلب چالیس پچاس سیکنڈ رک جائے گے پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر مسالہ ڈالیں گے تو کیا کیا مسالہ ڈالیں گے دیکھ لیتے ہیں دو چمچ چھایا پر ادرت رک producers اور مرچی کا پیسٹ لیا ہے میں نے اور ایک چمچ حلدی کا پاؤڑر لیا ہے اور ایک چمچ جو ہے ہم گرم مسالے کا پاؤڑر ڈالیں گے اور دو چمچ جو ہے وہ دھنیا اور سونپ کا پاوڑر ڈالیں گے اور اس کے بعد دیڑ چمچ جو ہے اس میں لال مرچی کا پاؤڑر ڈال دیں گے اور یہ سارے مسالے کو جو ہے تھوڑا سا پانی ڈال کے پہلا مکس کر لیں گے اس کے بعد یہ مسالے کو ہم تیل کے اندر ڈال دیں گے ڈائریک اگر پاورڈر والے مسالے ہم ڈالتے تیل کے اندر تو وہ مسالے جل جاتے اس لئے دو تین چمچ تیل میں پہلے مسالہ مکس کر لیجئے اس کے بعد اس کو ڈالیے پھر پلیٹ کے اندر کچھ مسالہ لگ ہوا تھا تو وہ ویسٹ نہ ہو اس کے لئے میں نے تھوڑا پانی ڈال کے بھی اس کے اندر ڈال دیا ہے اور پھر ہم نے جو پیاز اور ٹامٹر کڑی پتے اور شیزوان چٹنی چاروں کو میلا کر میں نے پیس کے رکھا ہوا تھا وہ پیسٹ بھی اس کے اندر ڈال دیں گے اور اچھے سے مکس کر دیں گے آپ یہاں پر نمک بھی ڈال لیجئے آپ کی ضرورت کے مطابق اور اچھے سے سارے مسالوں کو مکس کر لیجئے پھر اس مسالے کو ہم کو پانچ منٹ تک کا میڈیوم فلیم پہ ڈھاک کے اس کو پکانا تیل جو ہے اس کا بہت اچھا مسالے کا نکل گیا ہے اور مطلب یہ مسالہ بہت اچھے سے بھون چکا ہے اب اس کے اندر ہم تین گلاس پانی ڈال دیں گے پانی جو ہے وہ اس لئے ڈالیں گے مطلب ہم کو جتنی پتلی یا گاڑی گریوی چاہیے اس کے مطابق ڈال رہے ہیں یہاں پر تو میں نے تین گلاس پانی ڈالا ہے اب پانی ڈالا ہے تو ہم کو پانی پکانا ہے اس لئے آٹھ سے دس منٹ تک اس کو ہم سلو فلیم پہ جو ہے پکائیں گے جب آٹھ سے دس منٹ تک کا یہ گریوی پک جائے گی تو اس کے بعد جو ہم نے میں نے یہاں پہ ساتھ ابلے ہوئے انڈے ڈالی ہوں تو آپ کو جتنے ابلے ہوئے انڈے لگتے ہیں آپ اتنا اس میں ڈال دیجئے اور پھر ابلے ہوئے انڈے ڈالنے کے بعد پودینہ اور کوتمر کی جو پتی ہوتی ہے اس کو بارک بارک چوب کر کے ڈال دیجئے اور اس کو سلو فلیم پہ پکائیں گے صرف پانچ منٹ پکائیں گے سلو فلیم پہ اس کے بعد جو ہے وہ گریوی تیار ہو جائے گی پھر آپ گیس بند کر دیجئے اور دیکھئے بہت ہی اچھی اور بہت ہی ٹیسٹی جو ہے وہ ہماری گریوی تیار ہو گئی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے اللہ حافظ